بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب خرید سے ہیں روزے کیسے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے پیزا سکس انڈرڈ گرام ہم نے پیزے کا آٹا لیا ہے اور اس میں آدھی چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ جو ہے بھوگو ہمارے پاس برون شگر تھی اور ہم نے برون شگر ڈالنی ہے آب وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ اس میں جو لیول چمچ ہے وہ ڈالیں گے ہیسٹ کی یہ برون شگر گئی یہ تھوڑی آدھا چمچ ہیسٹ اس کے بعد اس کو گونتا جائے گا مکس کر لیں گے پہلے مکس یہ تھوڑا آئل بھی ڈالیں گے اور ایک انڈہ بھی ایک انڈہ ڈال دی ہے اور تھوڑا بھی آئل بھی ڈال لیں گے یہ آئل بھی گیا دو چمچ اس کے بعد مکس کر کے اس کو گونتا جائے گا اور تقریباً آدھا گھنٹہ فورٹی منٹ اس کو رکھ دیں گے کور کر کے آٹھا یہ گونت کے تیارہ آئے کور کر کے رکھ دیں گے تیس چیلیس منٹ کے لیے اور ہم کٹ لیں گے پیاز ٹومیٹوز آنین اور جلپینو آلیو اور ٹومیٹ ریڈ پیپ پر لیں یہ آٹے کے پیڑے بنا لیے ان پیڑوں کو چوڑا کر دیں گے اوون میں بنایں گے گھر کوئی پیزا ٹری تو نہیں ہے پس اوون کا ٹریج ہے اسی میں یہ جو ہے سوس یہ ڈالی ہے پاستا سوس اور اوپر سے ہارٹ چلی جو ہے وہ ڈالیں گے یہ پہترین بن جائے گی پیزا سوس اور اوپر اس کے بچھانے کے بعد ڈالیں گے چیز اور چیز کے بعد اور چکان اور دوسری چیزیں جو ہے نا سبی وہ بھی ڈال دیں گے ڈال کے اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے جو ہے اوپر میں ڈالیں گے اور پیزا انشاءاللہ خوبصورت رڑی ہو جائے گا یہ ابھی چیز ڈال لیں گے تھوڑی سی پہلے وہ بتانا بھول گئے اس میں فوق کے ساتھ تھوڑے سراخ کر لیں پیزے میں سوس لگانے سے پہلے ہم نے تو وہ لگا لیے ہیں لیکن بتانا بھول گئے یہ چکن ہے تھوڑا بھوتا جائے گا کیونکہ باقی بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں اس لئے ٹاپنگ یہ بہت زیادہ ہو جائے گی بہترین ماشاءاللہ الحمدللہ چکن کو پتلہ پتلہ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرے جو ہے ٹوماتوز ڈال لیں گے یہ ہمارے پاس دو پیزے کے بیس ہم نے بنانے ہے یہ بیس نہیں اچھا بنا اس کو تھوڑا دیر ہے گوند کے فریج میں رکھنا چاہیے تھا لیکن فریج میں نہیں رکھا آپ فریج میں رکھ لیں تو یہ بالکل بیس جو ہے وہ اس کی گول بنے گی یہ تھوڑا نرم رہا اور بیس جس کی ٹیڑی میڑی بنی ہے لیکن دوسرے کا جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ میں نے وہ فریج میں رکھ دیا ہے اس کے بننے تک دس منٹ کو فریج میں پڑا رہا تو ٹھیک ہو جائے گا یہ آنین جلپینو گرین چلی ریڈ پیپر جلپینو دیر ساری ٹاپنگ کرتی ہے اور اوپر اس کے تھوڑی چیز ڈالیں گے دوبارہ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آرگان ہو چیز ڈالنے کے بعد اور تھوڑا سالٹ میرچ نہیں ڈالنی کیونکہ ہری میرچ بھی ڈالی ہوئی ہے اور جو نیچے بیس پہ لگائی تھی وہ بھی بہت آٹھ ہے وہ بھی ایک چمچ ڈالا تھا میرچ اس میں کافی ہو جائے گی لو جنہیں یہ لیجر ریڈی ہو گیا انشاءاللہ پھر دعاوں میں یاد رکھنا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا تینک یو میری مچ اللہ حافظ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائے تینک یو